جی اسلام علیکم میں ڈاکٹر نائلہ گائنی سلوشن کے فورم سے تو آج ہم نے بات کرنی ہے چھٹے مہینے میں پرگننسی کے اندر جو ہے وہ کیا چینجز آ رہے ہیں آپ کے اندر اور آپ کے بچے کے اندر چھٹا مہینہ جو ہے وہ بیس ہفتے سے لے کے چوبیس ہفتے تک ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ماں کے اندر کچھ چینجز فیل ہونے لگ جاتے ہیں ماں کا بیلی جو ہے وہ پرومینت ہونے لگ جاتا ہے آپ کے آگے پیچھے لوگوں کو پتا چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کی جو ہے پرگننسی کی ٹمی جو ہے وہ نظر آنے لگ جاتی ہے بچے کی گروت اس ٹائم پر بہت زیادہ فاسٹ ہو رہی ہے بچے کا وزن جو ہے وہ تقریباً ڈیٹ سے لے کے دو پاؤنڈ تک ہو سکتا ہے اور آٹھ سے نو انچ تک بچے کی لمبائی ہو گئی یہ وہ ٹائم ہے جبکہ جو ہے وہ بچے کی گروت بہت فاسٹلی ہو رہی ہے جس کے وجہ سے مدر کو جو ہے وہ بہت زیادہ ٹانگوں کے اندر کریمز فیل ہو سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس وقت آپ کی کیلشیم ریکوائیڈمنٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے بچے کی بونز بننا شروع ہو جاتی ہیں اور ان کے اندر کیلشیم ڈیپوزٹ ہونے لگ جاتا ہے تو کیلشیم کی ریکوائیڈمنٹ کافی زیادہ ہوتی ہے جس کے وجہ سے ماں کا کیلشیم لیول بورڈر لائن ہو جاتا ہے اور کریمپنگ پین شروع ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ پریشر ایفیکٹ کی وجہ سے چونکہ آپ کا پورا پیلوس جو ہے وہ اککوپائیڈ ہے یوٹرس کی وجہ سے تو جس کے وجہ سے سائیڈوں والی وینز جو کہ بلڈ سپلائے کر رہی ہیں ٹانگوں کو بلڈ اکٹھا کر کے لئے ٹانگوں سے لے کے آ رہی ہیں ان کے اوپر پریشر ہوتا ہے جس کے وجہ سے وہ پروپرلی جو ہے وہ اپنا کام نہیں کر سکتے جس کے وجہ سے کچھ پیشنٹس کے اندر جو ہے وہ پاؤں کی اور ٹانگوں کی رگیں سوچنا شروع ہو جاتی ہیں ان کو ویری کوز وین کہتے ہیں یہ بھی مسئلہ کسر جو ہے وہ پیشنٹس کو ہو سکتا ہے یہ وہ ٹائم ہے جس کے اندر جو ہے وہ سب سے زیادہ مسانے کے انفیکشنز دیکھے گئے ہیں تو آپ کو اگر اس میں پشاب بار بار آ رہا ہے جلن کے ساتھ آ رہا ہے اور ہر دفعہ جب آپ جاتی ہیں تو پشاب کرنے سے اینڈ پہ آپ کو پین ہو رہی ہے تو پھر آپ نے جو ہے وہ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے اچھا اس کے علاوہ ماں کے اندر جو ہے نا وہ اکسر دیکھا گیا ہے کہ ہارٹ برن کی فیلنگ ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے سٹرمک کے پاس سپیس کام رہنے لگ گئی ہے تو جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ خوراک زیادہ دیر سٹرمک میں پڑی رہتی ہے پراپرلی سٹرمک اپٹی نہیں ہو رہا ہوتا تو جو ہے وہ آپ کو ہارٹ برن کی فیلنگ آ سکتی ہے تو اس کے لیے ہم اپنے پیشنٹس کو کہتے ہیں کہ وہ سمال میلز لیں اور ہر میل کے ساتھ جو ہے نا وہ کوشش کریں کہ ویجیٹیبلز اور فروٹس کا زیادہ استعمال کریں اس کے علاوہ جو ہمارے کچھ پیشنٹس ہیں ان کے اندر دیکھنے میں یہ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ ان کے ہاتھوں اور پاؤں پہ سوزش ہونا شروع ہو جاتی ہے پرگننسی میں نارملی ہارمون ریلیٹڈ ہارمون سے بھی ریلیٹڈ ہوتی ہے سوزش لیکن اگر یہ بہت زیادہ ہو تو اپنے بلٹ پریشر کے اوپر آپ نے بہت اچھا سا چیک رکھنا ہے کیونکہ یہ وہ ٹائم ہے جبکہ آپ کا بلٹ پریشر اگر آپ پہلے سے بلٹ پریشر کی مریضہ نہیں ہیں تو حمل میں چھٹے مہینے سے بلٹ پریشر زیادہ رہنا شروع ہو سکتا ہے جو کہ آپ کے لیے اور آپ کے بچے کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے اگر اس کو کنٹرول نہ کیا جائے تو ہم پیشنٹس کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ سکس منت سے آن ورڈ آپ شوگر اور نمکین چیزیں کم سے کم کھائیں اور ایڈیڈ سالٹ نہ استعمال کریں یعنی اوپر سے نمک نہ ڈالیں جتنا ڈائیٹ کے اندر آپ نیچرلی ہے اس کو آپ اتنا ہی استعمال کریں اس کے علاوہ کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ پیکیک کا پرابلم آنا شروع ہو جاتا ہے تو پیکیک بھی جو ہوتی ہے وہ بھی پوسچر کی وجہ سے ہو سکتی ہے اور دوسرا کیلشیم کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہو سکتی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کو جو ڈاکٹر نے کیلشیم پریسکرائب کیا ہے اس کے اندر فور ہنڈر انٹرنیشنل یونٹس جو ہے وہ کیلشیم کے موجود ہونے چاہیے اگر اس میں کم ہے تو آپ اس کو ایکسٹرا سے بونس ڈوز لے سکتے ہیں کیلشیم کی تاکہ آپ کے جو کمر کے اندر درد ہے وہ کم ہو جائے اس کے علاوہ ہم پیشنٹس کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ خلقی پھلکی ایکسرسائز اور فوق کرتے رہیں لیکن کوئی ایسی ایکسرسائز نہ کریں جس سے آپ گر جائیں کیونکہ اگر آپ گریں گے تو آپ پیٹ کے بال گرنے سے بچے کو لگ سکتی ہے تو اس چیز کا بھی آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے دوسرا یہ کہ آپ نے بہت زیادہ ڈبے والے جوسز یا استعمال نہیں کرنا جب بھی آپ کریں سمودی کا استعمال کریں سمودی اور جوس میں کیا فرق ہے وہ میں نے اپنی علیہرہ سے ایک ویڈیو جس میں کہ ڈائیٹ ٹین پریگننسی میں بتا دیا ہے آپ نے اس چیز کا اس کو دیکھ لینا ہے اچھا اب اکثر پیشنٹس کو جن کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے یا جن کے فادر یا مدر میں سے شگر ہوتی ہے ان کو ہم پریگننسی کے اندر ان کی ایک دفعہ شگر چیک کروا لیتے ہیں تاکہ اگر ان کی بلڈ کے اندر شگر زیادہ رہ رہی ہے تو وہ ہمیں پتہ چاہ جائے اسی طرح سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کے اندر جو ہے وہ کیا تبدیلیاں ہو سکتی ہیں بچہ جو ہے وہ آپ کا مکمل طور پر بن چکا ہے بچے کی جلد مکمل طور پر بن چکی ہوتی ہے آنکھوں کا نظام بن چکا ہے یہاں تک کہ آپ کا بچہ آپ لائٹ اور ڈاک نیس کے نہیں اندھیرے اور روشنی میں فرق کرتا ہے اس کے ریدم وہی بننا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ دن کے ٹائم روشنی میں کچھ اور ہیں اور رات کے ٹائم اس کا ملیٹونین ہارڈمون سیکریٹ ہونے لگ جاتا ہے جس کے وجہ سے وہ بھی دن اور رات کے اندر وہ فرق سمجھنے لگ سکتا ہے اس کی جو کانوں کا سسٹم ہے وہ اس حد تک بن چکا ہوتا ہے کہ وہ اپنے قریب رہنے والے جیسے اپنے کی ماں اور باپ کی آوازوں کو سنتا ہے اور ان کو ریسپونڈ بھی کرتا ہے بچے کے سر پر ہلکے ہلکے سے بال آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے جو لانس ہیں وہ تقریباً 40 سے 50% بن چکے ہیں جو اچھے ترقی آفتہ ملک ہیں جن میں کہ اگر 24 ویک پہ بچہ ڈیلیور ہو جاتا ہے تو ان کی جو کہ نرسریز کی کوالیٹی بہت اچھی ہوتی ہے تو وہاں پہ اکثر تو نہیں لیکن 10% کیسز میں یہ بچے بچنے کا چانس ہوتا ہے لیکن پاکستان انڈیا بنگلہ دیش جہاں پہ کہ نرسری کا سسٹم بہت اچھا نہیں ہے والڈیویلپٹ نہیں ہے یہاں پہ ان بچوں کے بچنے کا امکان ذرا تھوڑا سا کم ہوتا ہے اب آپ کے بچے کے جو انہیریٹڈ فیچرز ہیں وہ مکمل طور پہ بن چکے ہیں اگر آپ کے پاس 3 ڈی ایلٹر ساؤنڈ کی 4 ڈی ایلٹر ساؤنڈ کی سہولت موجود ہے تو آپ اپنے بچے کے فیچرز کو پروپر سے دیکھ سکتے ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے چھٹے مہینے میں بچہ اپنا بلڈ خود بنانا شروع کر دیتا ہے یہاں تک کہ وائٹ بلڈ سیلز بھی بچے کے خود بننے لگ جاتے ہیں اور اس طرح سے کیا ہے کہ بچے کا مدافعتی نظام بھی بننا شروع ہو جاتا ہے بچے کی زبان کے اوپر ٹیسٹ پرز آ جاتے ہیں اور آپ جو ڈائٹ لیتے ہیں وہ اس کا ذائقہ بچہ محسوس کرتا ہے اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ماں جو خوراک پریکنسی میں کھاتی ہے بچہ اس سے معنوس ہوتا ہے اور وہ اسی طرح کی ڈائٹ کو پیٹرن کو فالو کرتا ہے اس لیے ہم پیشنٹس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی ڈائٹ کے اندر جنک فوڈ ایمٹی کیلوریز کو کام سے کام رکھیں اور اپنی ڈائٹ کے اندر جو اچھی آپ کی رچ نیوٹریشن والی ڈائٹ ہیں جن میں ویجٹیبلز ہیں فروٹس ہیں اور جو ہے وہ گھر کا ہوم میٹ کھانا ہے اس کو پریفر کریں کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کے اندر نیوٹریشن زیادہ ہوتی ہے اور کیلوریز کام ہوتی ہیں جب اس کے مقابلے میں اگر آپ کوک یا سپرائٹ کی باڈل دیکھیں اور یا آپ ایک برگر دیکھیں اس میں نیوٹریشن بلکل نہیں ہے لیکن کیلوریز بہت زیادہ ہے تو اس ٹائم پہ آپ کی باڈی کو کیلوریز کے ساتھ نیوٹریشن کی بھی ضرورت ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ بچے کی گروت کو مینٹین کرنے کے لیے بلڈ کے اندر کیلشیم اور آئرن کی پراپر مقدار موجود ہونی چاہیے جو کہ آپ نے اپنے جو ڈاکٹر ہے اس کی مشورے سے جو آپ جو ہے وہ ڈاکٹر کو دکھا رہی ہیں سپریمنٹس لے رہی ہیں ان کو بقائدگی سے استعمال کریں اس کے علاوہ اپنا منتلی چیک اپ جو آپ کی ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں اس میں تو وہ آپ کا بلڈ پیشر چیک کرتی ہی کرتی ہیں اب چھتے مہینے کے بعد آپ نے گھر میں بھی ہر دو چار دن کے بعد اپنا بلڈ پیشر ایک دفعہ سے چیک کر لینا ہے تاکہ خدا نہ خاصتہ اگر آپ کا بلڈ پیشر ریز ہو رہا ہے تو وہ نوٹس ہو جائے شوگر کا آپ نے کم سے کم استعمال کرنا ہے کیونکہ آپ کی باڈی اب شوگر کو کم جو ہے وہ ٹالریٹ کرتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پلیسنٹا سے کچھ ایسے ہارمونز نکل رہے ہوتے ہیں جو نیچولی جسم میں شوگر کی مقدار کو زیادہ کٹتے ہیں کیونکہ بچہ بڑھ رہا ہے اس کو زیادہ خوراک چاہیے تو باڈی اس وقت شوگر کی مقدار نیچولی بڑھا رہی ہے لیکن اگر آپ شوگر زیادہ لیں گے ڈبے کے جوسز یا میٹھا زیادہ استعمال کریں گے میٹھے گی کریوی نظر آپ کو ہوتی ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے بلڈ لیول جو ہے وہ اس میں شوگر اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ جورن میں آنے لگ جائے گی اور اس سے کیا ہوگا کہ بچے کے کٹ پانی یا بچے کا ویٹ جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے تو یہ تھی سکس منت کے بارے میں ساری معلومات اب سیمت منت کے لیے جو ہے وہ میں ایک اور ویڈیو بناوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ